اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدل بھائی آج ہم دونوں ساتھ رہے پورا دن اور ہم نے ایک آ دو بی کیپرز کے یہاں جو فارم رکھے ہوئے ان کا بھی وزٹ کیا اور پوزیشن دیکھی ہم نے ایک جگہ پہ شاید کی کٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ صبح ہم نے اپنے باکس کی منیجمنٹ کی ان کو چیک کیا اور اب ہم یہاں واپس آئے ہیں ابھی شام کے سوہ چھے بجے ہیں چھے بج کے دس منٹ ہوئے ہیں تو افتاری سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ سے کوئی تھوڑی معلومات لے لی جائے اس کاروبار میں کوئی نیا بندہ آنا چاہے تو ہم لیتے ہیں پچاس باکس کی انویسمنٹ ہے تو یہ بتائیں کہ پچاس باکس لینے کے لیے سب سے بے تین سیزن کونسا ہے کونسے سیزن میں اگر کوئی کم انویسمنٹ میں کام کرنا چاہ رہا ہے تو کونسے سیزن میں اس کو لینا چاہیے یہ جب بیری کا سیزن آف ہوتا ہے اس کے بعد باکسز بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں اور بڑی مناسب قیمت میں ہوتے ہیں بیری کا سیزن کب آف ہوتا ہے یہ تقریباً اکتوبر کے انڈ میں کر لیں یا میڈ میں کر لیں اور بیری سے پہلے اگر لوگ سیل کرتے ہیں جیسے ابھی چلنا ہے اپریل اور اگر جون میں کوئی بندہ سیل کرے گا تو اس وقت کے ریٹ کیا ہوتے ہیں اس وقت بھی کم ہو جاتے ہیں لیکن جو وہ ٹائم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مطبع ایک مثال ہے کہ اگر فرض کریں کوئی جون میں لینا چاہے تو جو باکس پانچ ہزار روپے چھے ہزار روپے کا ملے گا آٹھ ہزار روپے کا ملے گا اب آٹھ ہزار والا پکڑتے ہیں جو اگر جون میں لے وہ آٹھ ہزار روپے ملے گا اور وہی اگر بیری کے سیزن کے بعد اکتوبر میں لے تو اس کو وہ پانچ ہزار روپے کا ملے گا تین چار میں بھی مل جاتے ہیں جو پیتھٹک پرانے باکس ہوتے ہیں وہ تین چار میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور چار فرم ہیں پانچ فرم ہیں چھے فرم ہیں مکھی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اور پچاس باکس کی منیجمنٹ کے اوپر پر باکس سالانہ کتنا خرچہ آتا ہے رف آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس پہ بہت ہی زیادہ خرچہ کر لیں اگر آپ کے پاس جتنے باکسز زیادہ ہوں گے اتنا خرچہ کم ہوگا اور جتنے باکسز کم ہوں گے اتنا خرچہ زیادہ ہوگا کیونکہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس یہاں پہ سو باکسز یا ڈیٹھ سو باکسز کا خرچہ ہوتا ہے ہم کلکولیٹ کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ کلکولیٹ بھی کر رہے ہیں اس کو ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تو آدل بھائی جو مطلب آپ دو سو بکس کی کلکولیشن کر رہے ہیں دو سو باکس کی کلکولیشن کر رہے ہیں تو دو سو بکس پر آپ نے کلکولیشن پر کیا نکالا ہے کہ سالانہ جو ہے اس کے اوپر چینی کی کاؤس جو آپ آف سیزن کے اندر شگر سیرپ دیتے ہیں جو خوراک جس کو کہتے ہیں شاید کی مکھی خوراک اس کے اوپر کتنا خرچہ ہے وہ تقریباً ہے سو بیگ لگ جاتے ہیں جو کہ تقریباً پانچ ہزار کا لگائیں تو پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے کا سال کے خرچہ ہو گیا پچیس سو روپے پچیس سو روپے ایک باکس کو سالانہ خوراک کی مد میں ہم نے دیا اس کے بعد آ جائیں ترانسپورٹیشن کاؤس وہ تقریباً اگر تین سو کلومیٹر کے اندر اندر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو وہ بن جائے گا تقریباً تین لاکھ روپے سال میں کتنی ٹریولنگ ہوتی ہیں پانچ ٹریولنگز ہوتی ہیں پانچ ٹریولنگز ہوتی ہیں راستے خرچہ بھی ہو گیا پولیس بتا بھی ہو گیا سب چیزیں شامل کر کے تو یہ تقریباً ساڑھ ہزار روپے کی ایک ٹریولنگ کاؤسٹ ہے تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کے اندر کی ٹھیک ہے اور اگر کسی کو ترین سو کلومیٹر سے باہر جانا ہے وہ کاؤس پھر بڑھتی جائے گی اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی گاڑیوں میں ٹریولنگ کرنی ہے تو وہ بڑھتی مل جاتی ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے تو تین لاکھ روپے کو ہم دو سو دبوں میں ڈیوائیڈ کیا تو پر سالانہ کتنی کاؤسٹ آئی یہ تقریباً آگی پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے پر باکس آپ کی ترانسپورٹیشن کاؤسٹ آگئی ٹھیک ہے پر منت بنتی ہے اور ہماری پندرہ سو بھو اور پچیس سو بھو چار دار روپے سالانہ ہماری کاؤسٹ یہ آگئی دبے کے اوپر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارا جو سٹاف ہم کتنے کتنے بندے چاہیے دو سو دبوں کو منیج کرنے کے لئے اگر تو ایکسپرت آدمی ہے وہ ایک آدمی کافی ہوتے ٹھیک ہے میں آپ کی بات کروں میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ ڈیڑھ سو باکس کے اوپر ایک بندہ رکھیں اس سے اوپر کے لئے اس کے لئے پھر پریشانی بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اگر وہ پھر اگر اس سے کوئی مس انڈلنگ ہوتی ہے تو پھر وہ دو سو باکس پورا نقصان دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے سہلی کتنے ہونے چاہیے بندے کی میں اگر انصاف کی بات کروں تو تیس سے چالیس ہزار لازمی ہونے چاہیے تیس سے چالیس ہزار روپے کا بندہ آپ کو منتلی چاہیے ٹھیک ہے ہزار روپے کی پر ڈے اس پر کاسٹ آپ کو کرنی پڑھتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ منیج کر کے دے گی اس لیبر کا حق ہے ٹھیک ہے اچھا اب آجاتے ہیں ہم اس کے بعد اس کا سرانہ خرچہ اگر ہم لگائیں تو تین لاکھ ساڑھ ہزار روپے تقریباً یا ساڑھے چار لاکھ روپے تقریباً ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے چار لاکھ روپے تو پر ڈبے کے اگر ہم کاسٹ نکالیں تو یہ تقریباً دو ہزار روپے بنے گی ساڑھے چار لاکھ اگر آپ کرتے ہیں تو پر باکس پر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آپ کا بائیس سو پچاس روپے بائیس سو پچاس یہ ایڈ کریں آپ پر یئر تو اس کو اگر پر منت کریں تو ایک سو ستاسی روپے یعنی ایک سو نوی روپے ہوگا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کی لیبر خوش ہوگی آپ سے اگر آپ اس کو بیچ میں پارٹنرشپ بھی دے دیتے ہیں آٹھ دس باکس بھی اس کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اچھا کام کرے جب تک وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں مطلب بزنس میں آپ ایک نیا ٹرنڈ انٹرڈیوز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے امپلائی کو اپنا پارٹنر کر لیں تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ بھڑ جائے پوری طرح کریں اور اس کو بینیفٹ نظر آئے ٹھیک ہے جس طریقے سے باپ اولاد کو باپ کی جائداد میں بینیفٹ نظر آتا ہے تو اس لئے وہ محنت کرتی اس طریقے سے اس کو بھی نظر آئے لیکن پھر بھی آپ کے جو مرال ہوتا ہے جو پیرنٹس کا وہ زیادہ اچھا رہتا ہے اس طرح جب آپ کا ورکر آپ کے لئے اچھا کام کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ یار میں گروہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب یہ دیکھیں کہ آپ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہیں تو آپ ایک فارم نہیں آپ چار پانچ فارم اٹھا ٹائم کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمارا مطلب پہلے ہم نے پچیس سو پندرہ سو چار ہزار ہو گیا اس کے اندر آپ نے بائیس ہو یہ ایڈ کیا تو کتنے ہو گئے ہمارے چھہ ہزار دو سو روپے چھہ ہزار دو سو روپے یہ کاسٹ آگئی اب ہم بیری کی آفز سپٹمبر اکٹوبر کی بات کرتے ہیں اکٹوبر میں ہم نے باکس لیا تو ہمیں باکس کی کاسٹ آئی چار ہزار روپے سمجھو ٹھیک ہے تو چھے اور چھار دس ہزار روپے ٹھیک ہے دس ہزار روپے کو ہم اور رینڈم لی کچھ ایکسپینسز لگا کے بارہ ہزار روپے کر لیتے ہیں کہ بارہ ہزار روپے میڈیکیشن ہوتی ہے پھر ڈیپریسیشن ہوتی ہے مینٹیننس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے آپ نے فریمیں اس کو دینی ہے ایکسٹا تو یہ ساری جنہیں لگا کے آپ اس کو شیٹس بھی دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے بارہ ہزار روپے سالانہ کاسٹ آ رہی ہے اب ہم کرتے ہیں ریٹن کی بات یہ باکس آپ کو سال میں ریٹن کیا دے گا دیکھیں میں آپ کو اپنی بات بتاؤں اس سے چیزیں بڑھ بھی سکتی ہیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اچھا منیج کریں گے اور اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا اپنا ہوتا ہے وہ تقریباً پر باکس جو ہے پانچ سے دس کیجی ڈیفرنٹ سیزن میں ڈیفرنٹ سنیریوز میں کام ہوتا ہے ہم اس کو آٹھ کے جی پکڑ لیتے ہیں ایک سیزن کے اندر ایک باکس ہمیں آٹھ کے جی دیتا ہے ٹھیک ہے اور کتنے سیزن لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین سیزن دیکھیں ہم نے کیلکولیشن کی کہ بیری کا سیزن ایک ہو گیا ٹھیک ہے سورج مکھی یا سرسوں کا سیزن دوسرا ہو گیا ٹھیک ہے شیطالا یا شفتالگرد سیزن اسی کے ساتھ آپ یہ پھلائی کا اور اس کا بیاکڑ کا پھلائی بیاکڑ ہے ٹھیک ہے چیزیں مختلف ہیں مطلب میرے ساتھ سے تین کٹائیاں آرام سے بندہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے سیزن اچھا ہو رہا ہے موسم مغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تین کٹائیوں میں اگر ہم آٹھ کلو پر کٹائی بھی لیتے ہیں یہ ہم اتنا کم بتا رہے ہیں کہ اس سے دگنا ہم لے چکے ہیں پہلے ایسا ہی ہے ایک باکس سے ملتا رہا ہے اس سے زیادہ بھی ملتا ہے لیکن یہ ایوریج ہے مطلب ایوریج نکالیں گے سال کی تین چاس سال کا پانچ سال کا سٹیٹکس نکالیں گے تو آپ کو یہ ایوریج مل جائے گی ٹھیک ہے اگر ہم پچیس کلو چوبیس کلو تین سیزن کا آٹھ کلو کے حساب سے پچیس کلو آپ کو شاید آیا تو ایوریج مہنگے اور سستے دونوں کو ملا کہ اگر ہزار روپے کلو بھی لگاتے ہیں تو ہزار روپے نہیں لگاتے ہیں ہم آٹھ سو روپے لگاتے ہیں تو کلکلیٹ کیجئے کہ آٹھ چوبیس کلو آٹھ سو سے ہو چوبیس نہ کریں آپ بیس کلو کر لیں بیس کلو اس کو آٹھ سے ضرب دے دیں ٹھیک ہے یہ تقریباً سولہ ہزار روپے تو آپ کا خرچہ کتنا آیا بارہ ہزار روپے آپ کو سولہ ہزار روپے کے آپ نے شہد بیچا یہ منڈی کے ریٹ کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں آپ بی ٹو سی کریں ڈائریکٹ کریں ڈائریکٹ کریں بی ٹو بی کریں تو آپ کو اس سے زیادہ بینفیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ سولہ کے آپ تیس بھی کما سکتے ہیں جی ایسا ہی ہے تو سولہ ہزار روپے کے حساب سے بھی ہم کلویٹ کریں بارہ ہزار روپے کا اگر ہم آف سیزن میں ایک بکسہ لیتے ہیں پرانا باکس لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پر انیسمنٹ کرتے ہیں منیجمنٹ اچھی ہوتی ہے اور آپ کو سولہ ہزار روپے آئیں گے سولہ ہزار روپے میں سے چار ہزار روپے کے آپ کی بچت بھی آئے گی اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے لئے شہد بھی مل جائے گا اور اس میں دیکھیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آپ نے باکس ڈیوائیڈ کر لیے ڈیوائیڈ کی ہم نے کسٹ یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی دو سو باکس پر آپ کو سو باکس پر تو آپ پاکستان کے انوارمنٹ کے حساب سے کیا سمجھتے ہیں یہاں لوگوں کو بیک کیپنگ کی طرف آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے سکوپ ہے سکوپ ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ابھی مکھی پہنچی نہیں ہے لیکن وہاں کی فصلوں کو مکھی کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگری کیچر کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں جو تیلدار اجناس ہیں اس پہ حکومت ہے وہ بھی کافی محنت کر رہی ہے جس طرح سرسوں ہوگئی یا سورج مکھی ہوگئی ٹھیک ہے تو اس پہ سبسیڈی دینے کی وجہ سے اس کی کاش میں بہت زیادہ اضاف ہے ٹھیک ہے لیکن جو تھوڑا سا فارمرز کو اگر یہ بھی اگر آپ اس کی پولینیشن پہ توجہ دیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو ڈبل ٹرپل آپ کی جو فصل ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بعض علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پھولوں سے رس چوس کے لے جاتی ہے تو وہ پیچھے پچھ رہتا نہیں ہے بیس ہی خیار ہوتا جبکہ یہ جو میتھ بنی ہوئی ہے یہ جو بنی ہوئی ہے یہ غلط بات ہے غلط العام چیزیں جو ہیں وہ چیزیں گردش کرتی ہیں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے فارمرز کو بھی نقصان ہوتا ہے اچھا مجھے آپ سے آخری بات ظاہرہ جو بندہ انویسمنٹ کرے گا وہ مارکٹ کی سچوشن کے حساب سے ریٹ کے حساب سے بھی وہ سوچے گا کہ ریٹ اچھا ملتا نہیں ملتا تو گورنمنٹ لیول کے اوپر یا ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے یہ ریٹ کے حوالے سے مارکٹ میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مزے کی بات ہمارے پاس کیونکہ ورسائب گروپس ہیں وہاں پہ انڈین بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں اور بھی کنٹریز کے لوگ مطلب ایڈ ہیں انڈیا والے یہ ہمیں کہتے ہیں ہمارا جو سب سے ایکسپنسف شہد ہے سرسوں کا شہد اور آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں سرسوں کا شہد تو وہ غصے ہوتا ہے کہ جمع ہوا شہد تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو مارکٹ ہے وہ میڈل ایسٹ ہیں اور میڈل ایسٹ کے لوگ بیری کے شاید کو زیادہ بسند کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک بیری کے علاوہ کوئی شاید ہوتا ہی نہیں ہے جبکہ جو اصل کنزمشن ہے وہ ٹھنڈ علاقے ہیں اور وہ یورپ ہے اور امریکہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہماری پرادکٹ جائے ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہوں تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سرسوں کا شہد جو لوگ نہیں نکالتے اس وجہ سے کہ یہ ہمارے کوئی مارکٹ نہیں ہے تو ہم سرسوں کے شہد سے ہی پاکستان کے ایک کے لئے ایک اچھے انکم پروائیڈ کر سکتے ہیں ابھی بھی جو سٹیٹسٹکس چل رہے ہیں چار عرب کا شہد ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں یہ لیگنی اس کے نام پر دوسرے تیسرے جو برینڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس نو سے تینہ قوالٹیز کی شہد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے وزٹ کیا یا جو آپ کا توجہرہ ایکسپریئنس ہے چھ سات سال کا پاسنل ایکسپریئنس ہے آپ کا بیس سال کا بائیس سال کا فیملی ایکسپریئنس ہے اس میں مجھے یہ بتائیں آپ کے ہمارے پاس اس قوالٹی کا شہد ہے جو ایکسپورٹ کے سٹنڈرز کو میٹ کر سکے جی بالکل کافی لوگ کر رہے ہیں جن کے آنکھ دا خفی ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی ملاوٹ ایک جرم ہے تو وہ اس پر فوکس کرتے ہیں اچھے قوالٹی کا شہد نکالتے ہیں اور جو نہیں بھی نکالتے وہ بھی اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ مارکٹ میں بھی ان کا شہد بھگ جاتا ہے جب آپ ایک چیز نہیں خریدیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے لئے ان کو بھی میار کی طرف آنا پڑے گا اس میار کی طرف لانے کے لئے کوئی اتھورٹیز کی طرف سے کچھ ایسا اگدام ہو رہے ہیں لیکن اللہ کرے جلدی بن جائیں تاکہ اس کے بارے میں کانون سازی نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جب کانون سازی نہیں ہے تو وہ جس کی لاتھی اس کی بہنس والا کانون ہے جس کے پاس سورسز ہیں وہ شہد جو ملاوٹ والا شہد ہے وہ بھی لے کے ایکسپورٹ کر رہا ہے اور جس کے پاس رسورسز نہیں ہے اس کے پاس اصلی شہد ہے وہ بھی کھڑا رہا ہے اچھا میں یقین کرے میں سوچتا ہوں کہ یہ اصلی اور ایک نمبر دو نمبر کے لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے جب شہد کا لفظ آگیا تو پھر شہد وہ شہد ہونا چاہے جو قدرت نے مکھی کے ذریعہ میں دیا ہے جب میار آپ دیں گے تو پوری دنیا آپ کی گھاک ہوگی میں نے ایسے بھی دودھ والے دیکھے ہیں جن کے دروں کے سامنے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی فوج کا افسر بھی ہوگا کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا کوئی انجینئر بھی ہوگا وہ اس لائن میں کھڑا ہوگا صرف وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ ملاوٹ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنی پرادکٹ کو ڈسپلی کریں گے تو آپ کی پرادکٹ کے لئے لائنیں لگیں ٹھیک ہے عادل عبدالقیوم بھائی آپ کی بہت مہربانی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں اورگینی کی طرف لے کے آئیں پرما کلچے کی طرف لے کے آئیں اگریکلچر کی طرف لے کے آئیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زمین دی ہے وہ زرخیز اتنی زرخیز زمین ہے کہ اس زمین سے ہم چار سیزن ہمارے پاس اللہ نے دیئے اور چار فسلیں کیا پانچ فسلیں ہم لے سکتے ہیں سالانہ بہت شکریہ اب ہم جا رہے ہیں افتاری کے لئے اور یہ آپ کا سنسیٹ کا سین باتو باتو میں رہ گیا لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سنسیٹ کا سین ہے